جوگمِ شاہ میں وہ آنسو اچھے بکھرے جوگمِ شاہ میں وہ گیسو اچھے رکھتے ہیں جو حسین سے کاوش پندد ایسے تو مسلمانوں سے اندو اچھے میں اگے بھی گزارش کیتی ہے کہ کل تو ٹھیک یارم بجے زاکر صاحب قبلہ ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان فرمان گے ان جناب دے سامنے زاکرِ الْبیت جناب سید عمران عیدر قازمی آف بورے والا ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان فرمارا ہے برمحمد و آلِ محمد صلوات بسم اللہ جی آج بارہ میں چھڑھ دے وقت پہلے آہ ٹھیک ہے کال تو انشاءاللہ ٹھیک ہوئی یارم دعا ظہورِ حجتِ خدا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ محمد و آلِ محمد و آلِ محمد بسم اللہ منزاد لہل ونہار ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وائناں عطا تس کے نہو ارضا قاتون وطمتیہو فیہاو طبیلہ یا رب محمد و اول محمد صلی اللہ محمد و اجل فرجا لے محمد بلند صلوات کل شام تئی دو زخیہا مالک تو نسلامت رکھے پاک بی بی میرے بھائی ہیں دی محنت قبول فرماوے تو سمو منیں اندہ ٹورایاں قبول ہوئے اللہ صحیح رہاں دے درجات بلند فرما کمی ہے پوری تے نہیں ہو سکتی لیکن میرا عقیدہ ہے انہوں دی روح موجود ہے بانیانے و جالس اشرت بانیانے جتنی کاوش محنت مالک تو رہے قبول فرماوے کل شام تائی دو زخیہا کون پیاد ہے کتھے پیاد ہے سرکار علی بادشاہ دے روزے نالمتھلا کے خدام دعا پہ منگ دے یہ روزے بچوہ آزائی تھے دعا تیری ہر قبولے مولا کیا کرا فرمایا میری جاگیر نجف سے بننے تے جا کے کھڑا ہو جائے کیوں مولا فرمایا ایک جنازہ پیان دے وہ اس لائقی نہیں میری حدود اچھا شہر سول نگرہ لے مولا دا حکم من کے بلکہ ان جاکھا لیڑا بندہ سمیدار لفظ سمجھے علی دے حکم نو کول خدا سمجھ کے ترپیہ جاگیر دے بننے تے ساری رات کھڑا رہا جنازہ نہ آیا دن چڑھیا واپس آکے دے تسی جو فرماو وہ ہونے ہیں پر جنازہ نہیں آیا کہ مولا تُسا خود فرمایا میری جاگیر دے کابل نہیں وہ نہ آوے بلکل داخل ہی نہیں ہو سکتا علی فرمایا جتنی جلدی ہیں واپس جا مولا خیر ہے فرمایا وہ آوے ہی سہی انہوں سلام دے میں انہوں آکھی علی سلام دے دا یا حت من کے عدد میں میں سوال کرا میری طاقت نہیں میری جرت نہیں میری اوقات نہیں پر مولا تُسا کل فرمایا اس کابل ہی نہیں میری جاگیر آج پے آ دے ہو بیو آوے او دی کبری بنا تلکینی آ پڑ تے ہون پے آ دے ہو مولا کیڑا ایسا کم کی تے یو ایک رات اچھ او دی تقدیر بدل گئے علی بادشاہ خدا ہم دے پاس ریکر نکال شام تائیں دو زخیہا تھیا پال دے وچ جنتیے لمحج تھیا پال دے وچ جنتیے کی میں راہ نجف دا بھل کے کوم دی راہ کر بلتوں لنگ پہی راہ کر بلتوں لنگ پہی مولا کدھے کوئی لنگ نالوی جنتی ہوئے مولا سوال کی تا خدا لطف لینے باد دا مولا کدھے کوئی لنگ نالوی جنتی ہوئے عمل دس ہو کیڑا کم ہویا جو جنتی ہو گیا علی بادشاہ خدا ہم دے پاس ریکر نے پچھے تے سن لے میرے پتر دے شیر دی دھوڑڑ کے اندے کفن ہوتے وانج پئیے اندھوڑ دے بدلے رب اکبر اندھی ہر غلطی بخشی پاک بھی جتوں سلام مولا تو انکی سلام اتاہ دے جی میں بشم لاکھ رہا لاکھ وار دے میرے پتر دے شیر دی دھوڑڑ کے جی بشم لاکھ رہا کل شام تائیں دو زخیہ پتھیا پل دے وچ جنتی را نجف دہ بل کے کون موندی را کر بلتوں مولا تو سلامت رکھے پاک بی بی تو انکی سلام اتاہ دے مولا تو سلامت رکھے پاک بھی جتوں سلامت رکھے پاک بھی جتوں سلامت رکھے مالک جتنی دوامہ میرے زمین سب دیں نیک دلی حاجات پوریوں پاک بطول دا پاک بابا انہوں دن دگنی اور رات چکنی ترکیے تھا فرماوے کیونکہ جو پہلا دن ہے پھر تائم دا تھوڑا جا کل تو انشاءاللہ بشرت زندگی گیارہ مجھے لیٹ تو لیٹ گیارہ مجھے میں حاضری دے سان اج وقت دے حساب نل ایک کسیدہ میں شروع کرنے گا جی میرا ایواری آفتہ کسیدہ بہن تے برادہ مور شدہ کسیدہ اور اس کسیدے تے پاک بطول دے پتران دے صدقے چی بہاول پردو گھر میں شیعہ کی تے میرا دل دے میں کسیدہ شروع کرنے صرف لفظاں تے گور یہ شہر زول نہ کرے دانا لوگ بٹھے صرف لفظاں تے گور لفظ میرے سنے دعا کر چھوڑے دعا دے دعا چال دی اجازت ہے جی شروع کرنے کسیدہ کسیدہ شروع پر کرنا پہلی ستر تے گور کریں میں نے جس کی سنا سنانی ہے وہ محمد کے دل کی رانی ہے میں نے جس کی سنا سنانی ہے وہ محمد کے دل کی رانی ہے میں نے جس کی سنا سنانی ہے وہ محمد کے دل کی رانی ہے میں نے جس کی سنا سنانی ہے کافی اعرانی ہے کافی اعرانی ہے میں نے جس کی سنا سنانی ہے وہ محمد کے دل کی رانی ہے میں نے جس کی سنا سنانے ہے وہ محمد کی دل کرانی ہے جس کو قرآن جہاں سمجھتا ہے وہ خدیجہ تیری کہانے میں نے جس کی سنا سنانی ہے وہ محمد کی دل کرانی ہے میں نے جس کی سنا سنانی ہے وہ محمد کی دل کرانی ہے جس کو قرآن جہاں سمجھتا ہے وہ خدیجہ تیری کہانی ہے ہاتھ رہے لکھر کے بولو ہی لری شہر سنوکرہ لیو دو خلق سی جنو سمجھا ہی تو بندہ جان بجھ کے نہ بولے سرکار ابو طالب سرکار ابو طالب سرکار ابو طالب فرمایا چاچا ابو طالب سرکار ابو طالب فرمایا جی راضی ہے پھر دا سو بی بی کے سزمت دی مالک سرکار محمد سرکار عمران دے پاسے میں کرنے پوچھے تے سن لو حق کی بارگابی میری موسی نبی دین کا زمین پہ آسمہ بنے گی وہ ہاں حق کی بارگابی ہے میری موسی نبی دین کا زمین پہ آسمہ بنے گی وہ جس کی پاک چادر میں کبریا بھی رہتا اس عظیم فاطمہ کی ماں بنے گی جس کی پاک چادر میں کبریا بھی رہتا ہے اس عظیم فاطمہ کی ماں بنے گی وہ میں سرکار خدیجہ تلقبرا دی عظمت پہ پڑھ دا ہوں سرکار خدیجہ تلقبرا دی عظمت ہو سکتے اس تو بعد ہی ڈا وڈا قصیدہ میرے کول نہ ہوئے یا نہ پڑھی ہوئے لیکن میرا لفظ وصول کرے کافیہ میں پیچھے پڑے آرانی ہے سنانی ہے کہانی ہے ایتھے کافیہ دیکھے سرکار محمد مذکر آگے بھی رہتا ہے اس عظیم فاطمہ کی ماں بنے گی وہ میں تو خالق کی زندگانی ہوں وہ محمد کی زندگانی ہے میں بسم اللہ کر رہا جی جی توڑے کیا کہنے کیا کہنے رانی ہے سنانی ہے کہانی ہے زندگانی ہے ایک لفظ میں اکڑ لگا دانا لوگ بیٹھے بابا جی اللہ دے ماشوق دی برات توڑی اللہ دے ماشوق دی برات توڑی پر سیدہ مہمانہ تیرا ممبر تکڑو کے پیدا پوری ذمہ داری نال اے او برات جس برات اچ او آپ شاملی اے او برات جس برات اچ او آپ شامل سرکار محمد مصطفیٰ دی برات توڑی بلکہ میں ان جا کھا ایک ہے مومنہ دی ماں ایک ہے مسلمانہ دی ماں ای مومنہ دی ماں وہ ماں ہے جس ماں دے بوئیت رسول سے رپا کے آئے برات توڑی اے ممبر تکڑا ایک بندہ سمجھ گیا مقصد بورا لفظ سمجھے اے ذکر قرآن تو گھٹ نہیں میرے اس قرآن تے ہاتھ میرے اس ذکر تے ہاتھ اس ممبر تے ہاتھ میں نے ذکر دی قسم اے سجدہ نے قرآن دی قسم اس ممبر دی قسم پچھو امران کازمی ترے قسمہ چاہیا موجہ قسمہ حسلی چاہیا قسم چاہ کے پیدا علی دے بابے نکاہ پڑیا تاکہ کسے نے سمجھ آجائے قسم تو یقین کر بھی علی دے بابے نکاہ پڑیا علی دے بابے بابا جی نکاہ پڑیا اسلام مکمل ہو کے واپس ٹھوڑیا اسلام مکمل ہو کے واپس ٹھوڑیا ان پردہ لگ گیا تے پاک بی بی تشریف فرما سرکار خدیجہ اللہ کو برا سرکار محمد دے سامنے ہاتھ بن کیا کہ توسری سردار ہو میں توڑی نکرانی ہاں تے نکرانی ہاں سردار ہاں لی کم کر دیں لفظ سمجھے کلمہ پڑھنے اللہ بندہ بولے شیعہ سونی دی گل نہیں مالک بی بی پہ یاد دیں میں توڑی نکرانی ہاں نکرانی ہاں سردار ہاں لی کم کر دیں مالکیڑا کم فرمایا پوچھ محمد پوچھ موسنا کیا دیئے سرکار خدیجہ فرمائے زپور اربچ کوئی ایک ایسا امیر نہیں جڑا میرے برطن چوری کر کے نہیں بڑھے دانا لوگ بیٹھوں میں لفظ آگیاں لفظ بدل کیاکہ ہے شاید کس انہوں نہیں سمجھ رہی ایک ایسا امیر نہیں امیریہ کھانے جڑا میرے برطن چوری کر کے امیر نہیں بڑھے بی بی عدی میں جو چاہاں منا سک دیں سرکار خدیجہ محمد فرمایا ٹھیک ہے بی بی عدی لباؤ پردہ پردہ لگ گیا کرسی تپاک بی بی تشریف فرما ارب دے لوگ کٹھے بی بی عدی ارب دے لوگو ساری زندگی لگے رہو میرے کرزیں نہیں لاسکتے اگے تجارت دے حوالے نال میتوڑے نال گل کر دی ہونو حوالہ نہیں بی بی کرنا کی بی بی فرما اچھا میتوڑے دے حوال کردہ بندے نماؤت دے نال اللہ بندہ کھڑو کیاکہ ایک قدم ہی دے رکھ لے تیری جان بچ ویسے ادھا کم بندہ نا ادھر قدم رکھے مجھے انہوں ماؤت نظر آن دی ہوگئے انہیں ادھر ہی رکھنے نا قدم پاک بی بی فرمایا تسی میرے کرزیں نہیں لاسکتے انہوں نے کہا جی بالکل نہیں لاسکتے بی بی عدی میرے اٹھان دے کلے چاچا کے تسی غنی بن گئے ہوئے 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 لفظ میں آگیا تیرا مقدر نصیب بی بی عدی آج بی بی سوڑے کرا بی بی عدی میرے دل لے میں کچھ منا ہوا دسو بی 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 فرمایا جی چاندیو میں توڑے کرزیں ماف کرا ہاں جی بی بی کرو ماف بی بی عدی اٹھو جی چاندیو کرزیں ماف کرا او میرے سردار دے قدم چمو آنکھو تو حق کے تو سچے جدو آنکھ ہے نا تو حق کے تو سچے قدم چم دے لوگ لا الادہ کلمہ پڑھ دے صدا بلند ہوئی اللہ دی عوازی کیڑا بند ہے جڑاکھے میں حاضر نیت نہیں بولیا اللہ دی عوازی محبوب آج بڑا بڑا احسان کی تے جلو کسی تے کوئی احسان کریں شریف شکریہ ادا کر دے رہا تو میں میں تو ہاں چال شکریہ ادا کر سرکار محمد رپے سرکار خدیجہ دے کولا اللہ پیادے مہربانی آئے دے ہم سفر بنی میں تو حیات مصطفیٰ کی لاج بنیں گے سرکار محمد کولا اللہ پیادے مہربانی ہے تیری ہم سفر بنی میری تو حیات مصطفیٰ کی لاج بنیں گے یہ کرم بھی ہے تیرا رکھ لی برم میرا تو زمین میری میرا جبنگ تیرے لنگر کا کرم ہے بی بی یہ جو ہی سلام پہ جوار کیا کہنے کیا کہنے تسیجیو جیو بھئی حیدری 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 تیرے لنگر کا جی 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 میں لکھ ور پڑھ دا اللہ دیوازی محبوب نواک اللہ پیادے مہربانی ہے تیری ہم سفر بنی میری تو حیات مصطفیٰ کی لاج بن گئی یہ کرم بھی ہے تیرا رکھ لیا برم میرا تو زمین پہ ہے میری میراج بن گئی تیرے لنگر کا کرم ہے بی بی یہ جو ہی سلام پہ جمع کی ہے دو شیر میں پڑھیں جی دو شیر میں پڑھیں کچھ بندے میں جتھیں جڑے جی شیر ہی نہیں ہلا سکیں شیر پہ پڑھ دا وعدہ پہ کردا پاک بی بی دے صدقے تنوائیں دا سال تک تنی کم از کم دو ترے دن میرا شیر یاد رہ سا لیکن شیروں پہ پڑھا دیکھ وی دا بتھاوے کہ جی دے متھے دے واتھاوے لوگاں سرکار محمد انہوں کو یہ دیر گزرن دے بادا کیا تو ابتر ہے تیری اولاد نہیں تو کسی دا باپ نہیں قرآن پہ پڑھ دا تو ابتر تیری اولاد نہیں تو کسی دا باپ نہیں میں توڑے دے سوال کردا اللہ دے معشوق نو مارے کوئی دو ٹکے لبندہ تا آشک برداش کردہ کلمہ پڑھنے لوگ بی چوشیہ زونی دیگل نہیں آشک برداش نہیں کردہ اللہ دے معشوق نو تا سرکار محمد دیا اللہ دیا والی جبریل جا جا کے میرے محبوب دیا کھا صاف کر کے آکھ اللہ پہ آ دے تیرا رون من کوئی جنگہ لگ دے تے مالک کے کرام فرمایا آمن دوی جمادی ارسانی شہر رسول لگرلو ارمان لواوے آمن دوی جمادی ارسانی آگئی جمادی ارسانی سرکار خدیجہ دی جہلی سرکار زہرادی آمد نبی ٹھوڑے سین و اتھت چایا دید متھا جم کے نبی پیادر یہ میرا مکتر انبیاء سے بڑتر آگئی ہے یہ یا پھر میں آپ بن گے آگئی ہے یہ ہر چیز جی لکھوڑ میں لکھوڑ پڑھنا ہر چیز سننال بھی تلک رکھ دیئے ویکھر نال بھی تلک رکھ دی کافیہ رانی ہے سنانی ہے کہانی ہے زندگانی ہے جوانی ہے کافیہ سمجھے کافیہ ہون پڑھا لگا یہ صرف ویکھر نال تلک نہیں رکھ دا یہ سنن نال بھی تلک رکھ دا یہ شارن نال بھی تلک رکھ دے صرف کافیہ سمجھے نبی مسکرہ دی ہنو اتھتے جا کے بے یہ میرا مکتر ہے انبیاء چھے بڑتر ہے آگئی ہے یہ یہ رکھو آپ بن گیا ہے یہ میرا مکتر ہے بیاء چھے بڑتر ہے آگئی ہے آپ بن گیا آپ بن گیا اب نہیں ہوں میں ابتر مل گئی مجھے کاؤسر آج سے میں فاطمہ کا باپ بن گیا آ لکھو آnanی ہے اب نہیں ہوں میں آپ نے مل گئی مجھے کاؤسرا میں فاطمہ کا باب بہن گیا اب نہیں ہوں میں افتر مل گئی مجھے گھول سے آج سے جا گئے مجھ سے افتر کا لفظ دو ڈالا یہ بھی تیری ہی مہربان ہے مجھ سے افتر کا لفظ دو ڈالا یہ بھی تیری ہی مہربان ہے کرسی لگ گئی چل شیر چھوڑا نہ پڑھا نہیں میں کدی آج پڑھا لگا جو اندھو کسیدے شروع کیتا ہے میرے خیال نہ ایک دیوار میں شیر پڑھے شیر نہیں پڑھا کیونکہ میرا دل لندہ بھی اتھے شیر پڑھا جیتھے مومن وصول کر سکا ہر بندہ وصول نہیں کر دو بات شیر وصول کرے آئے کرسی لگ گئی ایک کرسی تے ابتدائی امامہ تکرسی تے انتہائی نبوت سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا میں اوہ بولنا جو میرا مالک بولتے پاک بی بی فرمایا حق کے پاک بی بی فرمایا سچے سرکار محمد فرمایا اللہ راضی ٹھیک ہے میں راضی ٹھیک ہے دین مکمل کسی بندے دے دنیا داری دے بات کرنا ہے ووٹاں دے دور پہ جاندے یہ سپورٹر زیادہ ہو جاندہ زیادہ وہ بڑا ہی خوش ہوندہ اللہ تے زمین تے نہیں لگ دی یہ دنیا داری دے گل لے تو انہوں سمجھان لے میں اللہ دے ماشوک دے گل پہ کردا اور ادھے نال ترن علی آم مستور نہیں ملیکہ تلرب ہے توجہو بھئی توجہو شیر سمجھے بی بی فرمایا کیا اکھنا چاندے سرکار محمد فرمایا میں کرنے اوڈی طرف ہوں شکریہ دا اوڈی طرف ہوں کیڑا شکریہ دا میں کیڑا کم کیتے آئیو میرا اللہ جو دو آکھ ہے نا میں کیڑا کم کیتے سرکار محمد مصطفیٰ سرکار خدیجہ دے پاسے ویکن کامیوں کیتے جو ہوا میرا چرچ ہے سب ہوا تیرا خرچ ہے تو اصول سے اصول پالتی رہی سرکے سرکے جی تو اصول سے اصول پالتی رہی سرکار خدیجہ فرمایا کیویں میں نے اصول دی سمجھ نہیں آئی جو اصول دی گل کی تھی نا وضا حد نبی کی تھی نبی پیادن جو ہوا میرا چرچہ ہوا تیرا خرچہ سرکار خدیجہ اچھو اچھو لپالتی رہی جو ہے ماں امامت کی کان رسالت کی گود میں تُو بطول پالتی رہی جی بابا جی بابا لکوار لکوار نبی مسکرا کے پر جو ہوا میرا چرچہ جب ہوا تیرا گھر چاگو اصول سے اصول پالتی رہی جو ہے ماں امامت کی کان رسالت کی گود میں تُو ہو اچھا اصول پالتی رہی تیرا ممنون خود وہ خالق ہے اس کی واحدت کی تُو نشانی ہے اصول پالتی رہی اصول پالتی رہی جو ہے ماں امامت کی کان تیرا ممنون خود وہ خالق ہے اس کی واحدت کی تُو نشانی ہے اس کی واحدت کی تُو نشانی ہے انہوں بات سمجھائی جی پاک مولت انہوں سلامت رکھے پاک بادشاہ تو انہوں کے سیدہ مہتاج نہ کرے مرکو کیونکہ حالات توڑے سامننن تے ایک کسیدہ میرا دل لے ایک پڑھلا بانا جا تے اچھے چلو پڑھ دینا کیونکہ تودی دو آدھے سد کے چھے ست جگہ ست جگہ تے میں ڈیوٹیوں ہوں اور ہم نے ادا کرنی ہوں نے تے کوشش کرسا بھی میں اپنے ٹیم تے بالکل گیارہ بچے تو پہلے کل میں حاضر ہو جاسا اور گیارہ بجرائٹ ممبر تے ہو سا ایک پاسے کمی نہیں ماندھا بچہ ایک پاسے مارجل بہرین دے موتی ایک پاسے کمی نہیں ماندھا بچہ کسی تھی دل داری نہیں ہٹ نہیں عقیدہ بیان پہ کرنا ایک پاسے کمی نہیں ماندھا بچہ ایک پاسے مارجل بہرین دے موتی مارجل بہرین دے موتی نو کمی نہیں ماندھے بچہ اکھے تو بھی سردار مارجل بہرین دے موتی اکھے بکواس بند کر تسی تے کمی ہو اکھے ہو کہ میں لفظ سمجھے کمی تو سی تے کمی ہو ہو سا کہا ہو کہ میں اکبر دے بابے فرمایا ساڑھے نوکرنچ کمی کوئی نہیں کمی تو سی کمی ہو ساڑھے نوکرنچ کمی کوئی نہیں ہو سا کہا تیرے کل جاگیرہ میرے کل جاگیرہ تیرے کل ریایا میرے کل ریایا ہو سا کہا دنیا داری دی بات نہ کر کہ دنیا داری دی بات نہ کر ہو سا کہا جے پھر کہ میں سردار ہو اکبر دے بابے جڑا جملہ کی اجازت ہے پہلے لفظ سمجھے سرکار فرمندر نے پوچھے تصور ناسی کیوں سردارہ عرش جھکتا ہے جسے وہ گھرانا ہے میرہ جس کے ساتھ کے میں بنے جس کے ساتھ کے میں بنے تم وہ نانا ہے میرا ہر سج کتا ہے جسے وہ گرانا ہے میرا ہاتھ بھولا نکر کے بولو اے دری ہو سا کہا نہیں تو بھی سردار ممی سردار منت پہ کرنا ایک بندہ کی دیالا بولے میرے آواندہ مقشد بھورا کی دیالے بندے باست بات پہ کرنا ہو سا کہا تو بھی سردار ممی سردار اکبر دبابا اے دے پاسے میں کدھر نہیں میری بات سوڑ لے اسی دے تجھے ایک جیسے نہیں ہو سا کیا ہو کی میں اکبر دبابا پیادے سوڑ لے تم ہو بننے والے ہم بنانے والے تم ہو بننے والے ہم بنانے والے تم ہو بننے والے اسا کیا اور تم ہو کانے والے ہم کھلانے والے تم ہو کانے والے ہم کھلانے والے تم ہو کانے والے ہم کھلانے والے ایک زمانے میں ہو تم ایک زمانے میں ہو تم ہر زمانہ ہے میرا جو بکھاتا ہے جہاں دانہ دانہ ہے میرا کلمال خدیجہ کبرادا کلمال کلمہ پڑنا سوکھا ہے کلمہ یا لے دے دکھاں تے رونہ ہوکھا ہے کلمال بذرگ ذات کے روائے پڑھ دے کلمال خدیجہ کبرادا تیتھی سرف اسلام تے گیا سارا اسلام لی لٹایا سرمایہ کولی ابو طالب دائی سے دین تے لگے رو پہنے سبی کے دعا سرمایہ کولی ابو طالب دائی سے دین تے لگے ہو میں حسن کے میں حسن کے لگا لگ دا رہی ہے لگ دا رہی ہے نا جی میں پھر دور آ دینا ہر بننا سمجھے سرمایہ کولی ابو طالب دائی سے دین تے لگ دا رہی ہے نا جی چیئے سنی میں چھو لگ دا رہی ہے ہنسان چھو میں سوال کیوں پھر کرنا یہ سوال ہے آدھا پیاں ہی کو دی آئی دوہاں بیڑے آدھی تے اکھوں کیا ایو دانا دھیا روندے سواستے آدھا سمردے ولے حسن دی ماندہ کیوں ہاتھ پاسے اللہ ماتن قبول کرے اللہ ماتن قبول کرے اللہ مہین قبول کرے مردے ولے حسن دی ماندہ کیوں ہاتھ پاسے مردے ولے حسن دی ماندہ کیوں ہاتھ پاسے جی بھا بنا کرے جی بھا بنا کرے رونہ اوٹرہ سمرائلی جی بھا بنا کرے رو پہ ہو اکھا دوڑی ہیں واس پہ ہیں رونہ واسطے کٹھے ہو رہے ہیں لوگ اگر کوئی بیرون ملک ہے تو بھی یادے تیاری کریے بطول دے پتران رو لیے اگر کوئی دور بیٹھتے تو بھی یادے چلیے لوٹ پہ گئیے محمد دے ویڑی حس حس کے لوٹے ہیں مسلمانہ چلیے جا کرو لیے ماتا حسن دی مہ راضی ہو جاوے اساڑے کٹھے ہونے دا سباب کیسے دی دل لزاری نہیں لوگ انہوں دس رہے دی ہیں مہینہ نار رلا کے بیٹھے ہیں دس رہے ہیں جنہاں دے لوگ ایک ہجار کر دی ہیں اگر دوسر دنیا داری دے بات اچھ کسی دشمن دی وی دی ہوئے نا تو بندی ادھر اچھا نا بول با میں دشمن دی دی ہے ہے تدھی نا اور میں ممبر تھے کھڑو کے پیادنا اتنا مسلمانہ علی دے پترانو نہیں مارے جتنا علی دی ہیں علی انہوں مارے میں ایک گل شروع کیتی منہوں ندیم باز تے کرم باز جیڑی گل لکی انہاں کھڑی محمد دی دی دے دو دکھ پڑے ہیں میں ایک ہزرور پڑسا میں دو شہاتہ اے نہیں پڑیاں چودہ پندرہ سا لوگ انہوں نے بہن دے بیرادی ناو کریے چھ میں نہیں پڑیاں دو شہاتہ پچھو عمران کا عزمی کڑیاں کڑیاں ایک حسین دے پتر علی اکبر دی ایک محمد دی 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 نمبر تے گڑوں کے پیداں سبی کرج پیداں میرے وسج نہیں میں دو شہاتہ پڑا میں موت نظر آن دی میں جو دو شہاتہ پڑھنی شروع کر دا پھر میں نظر نہیں آن دا میں لگ دے میں مر ویسا یہ دکھ کتنے اوکشن ایک لفظ میں سمجھانا ہے جی ترسو میں جا گیا نبی دی دی دروازے تم اجازت منگی بولو بولو جی منگی اجازت پچھو عمران کا عزمی اوہ تپی ہوئے کھڑا دی دروازے تم اجازت کیوں مگدہ ہے نبی صرف اصواستے اجازت منگی جیدے نالا انہوں پتہ لگے میری دی دروازے دی عزمت کتنی صدقے 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 نبی صرف اجازت سلی منگی انہوں پتہ لگے بس بلاو کے بلو جیدے نالا انہوں پتہ لگے میری دی دروازے دی عزمت کتنی پھر کیا ہے میرے پاس سبی میری دی دروازے دی عظمت کتنی دوسری بات جدون دھی پیو دے سامنے آئی نبی اٹھ کے تعظیم کی تھی ہر مذہب دا ہر بچہ جاندے نبی اٹھ درین دھی دی تعظیم واسطے میرے جملہ نہیں کتاب دا نام مصحبی آل احمد جملہ سمجھ گیا تیرے میں تیرے حال وز سے نبی دوسری بات جدون دھی پیو سامنے آئی نبی دی دھی دے استقبال واسطے نبی آپ اٹھے اور کتاب اللہ لکھ دے صرف نبی اٹھیا نہیں نبی صاحب تو امامل آیا زمین تے بچھایا جتنی دیر ظاہرہا بھئی تھی رہی نبی کھڑا رہا صدقے صدقے وین کرے کے رو عظیم ہوا دے جتنی دیر دی بھئی تھی رہی پیو کھڑا رہا ایک دن میری سین سوال کیتا بابا میں اٹھ دیں یا بابا تو سی پیو بابا اٹھ دے کیوں تھڑا سا بار کدر میری دیر میں کوئی اپری مرض ہی نہ بچنا آگا تو میرے صاحب رہے ہیں اللہ دی آواز آدھ اٹھ کے تعظیم کر میری مو سنا آگئی ہے صدقے 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 اٹھ کے تعظیم کر میری مو سنا آگئی ہے دو بات سمجھا لیں گے تیسری باتیں بیٹھ کرا تیسری بات نبی ترگے دنیا تو انتظار کر دی رہی محمد تھی نہیں سمجھنی ہے اگر میری مدرس جس کو سنی ہے بلکہ ان جا کمپیوٹر گیا تے دھی انتظار کر دی رہی کس گلدہ انتظار اس سے گلدہ کوئی آوے دروازے تکھڑو کیا کھزہ رہا تیرے بابے دی وڈے ارمان کلمہ پڑھنا لے بندے بے چھوشیہ سنی دی گل نہیں پکر دا میں ممبر تکھڑو کے پیادہ میں حسین دی قسمیں کوئی نہیں آیا غربت دہہ رہا بکھے ستویں یا نام دن وڈی دھی دے گلج بائی فا کیا دیئے تومن میرے بابے کان پرچا غریب آنسانو کسے نہیں پرچایا صدقے 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 بس جی وقت گزریا پیود باد دربارچ آئی اے جملہ سمجھ میں ہی تھی سلام کر سا پیود باد دربارچ آئی کسے نو سمجھ آئی کسے نو نہیں آئی دربارچ میں آکھا آئی دربارچ آئی سیدہ میں قدنی آکھا کتنی دیر کھڑی رہی نہ میری طاقت ہے بس تے نو سمجھ حالیاتی کافی اتنی دیر کھڑی رہی جو سلمان مٹی تے لے کے ہاتھ بان کیا دے بی بی تیرہ تے بتا نہیں میں تھک گیا مین کر کرو یار مین کر کرو عظیم عبادت ہے تیرہ تے بتا نہیں میں تھک گیا جڑا تخت بیٹھانا کافی دیر دے بعد اچھا بھول کے دے کی میں آئی ہے بی بی آدھی پیود حق منگڑا نہ روسی اگلے سال جڑا ہو سی پیود حق منگڑا ادھا کو گواہ ہے بی بی آدھی ہاں اٹھا سلمان گواہی دے ادھا توڑے گھردہ نہ کر دی بی بی آدھی دائیوں میں مندے گواہی ادھا توڑے گھردہ کمیز نہیں مندہ تو جیڑا امیرے وکھا تو کتنا امیرے محمد دی دی دے دکھا تے آئے نہیں کردہ اس علاقے دا گرت منددہ دار دنیا داری چوے ایک جیڑے غریب گھردی دی مر ویندی اولاد دی قسم نہیں چاہدی میں بیڑا دے پردے قربان کرا محمد دی دی تیری غربتوں باندی باندی مٹی تے بہ گئی حسن تے حسین تے سیرت آترا کے بی بی آدھی میرے پتران دی قسم میں میں سچی ہاں صدقے 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 جی میرے پتران دی قسم میں میں سچی ہاں دا نہیں منیلا بی بی آدھی کی میں مند سے یادا کو لکھیا ہے بی بی آدھی ہاں میرے پیو دیتاں دی تحریر بیلے میں پڑھ دوں میری سین برکے چوہت کڑیا انہی کر کے تحریر دیتی پھر میں کتاب جس پڑھے جنہ سورج کلوں پڑھ دے وہ دہ ہتھ کمینے نہیں ویک سکتے انہی کر کے برکے دے نال میری سین تحریر دیتی بس اے آکھاں تحریر محمد دی دی دے حتفان چھو پیو دی تحریر سامنے آئی تخت ایک جو منا اور آگ دے مجی تخت اللہ تخت تے رون دے اس واسطے ہیں محمد دی دی مٹی تے ایڈا تخت بیٹھا اس تحریر پڑھنے شروع کی تی تے حسنا شروع کی تا اے جو ملا سمجھ میں وینے کرا تخت اللہ تخت تحریر پڑھ کے حسدہ رہیا محمد دی دی مٹی تے کھڑو کے رون دی رہی اوہ حسدہ رہی ہے میرے جو ملے نہیں باویسے شارت ریڈے آلے میں لاہور پر بڑھ دے مینو آدھے لو محمد دی دی ہر کے سیدہ جی رہے تھی لوگ حسدے رہے محمد دی دی رون دی رہی کافی دیر دے با تخت اللہ حس کیا دے میں دے نہیں منے دا اتنی گل کر کے شہر سونو گرالو سند پرزے کی تے پرزے زمین تے محمد دی دی چامنگی آئی تے وال کالیحان چاہ کے اٹھی تے وال سو فید ہو گئے دربار چھڑو کے جیڑ گل میری سینکی تی اجازت ہے سناوا بی بی آدھے خیرات نئی میں حق اپنا تے دربار چھڑو کے جیڑ گلی پھئی بی بی آدھے میں پیو دے اللہ من دیوار سہان آیا کھو میں بھولا اللہ ماہ تم قبول کرے اللہ ماہ تم قبول کرے جی نہو کرا بی بی آدھے باؤں دیر نئی میں کھڑ سک دی تے سلطان پیو دی دی بی بی آدھے میرا کھوئی نئی مان بھی راما والا تاہی ہونتاہی رو سبی کہے سبی کہے ماہ فید رہا جی ایک لفظ دی ماہ فید جی لکھوار بی بی آدھے میرا کھوئی نئی مان بھی راما والا تاہی ہونتاہی رو اے سرکار دا بھی کرے جی یا حسین اے سرکار دنا تو میرا آتھے سارے لٹھے میں قسم جائی میرے واسے قسم تیرے واسے سواب میں جھوٹ بولا میں محمدی ریدہ مجرمہ تو ماتم نہ کرے تو جان پاک محمد جانے میرے جملے نہیں سرکار حسن بات سے روایت کرنے آدھے نسی دربار چھو واپس آئے کچھ دنہ دے بعد لوگ آگ لے کے ساتھے دروازے دے آئے انہا ساتھے دروازے نو آگ لئے سارے بندہ پاروں دھکاو دھلیں دا اندھروں کلی میری ماں روکھیں دی بھائی ایک بے گرے دروازے نو لات ماری دروازہ میری ماں تے جان پیا تلے میری ماں او تے دروازہ او توں لگ دے رہے اے ویڈے چھائے انہا میرے بابے یلی دے گالے چھتے دسی بھائی میرے بابے نو دربار لے گیا میری ماں پچھے گئی جدو واپس آئے میری ماں دے موں تے کپڑا میرے بابے یا کیا بے گا میری ماں دے موں تے دلی جان کسے پہ گئے نتا ماتا موسیقا موسیقا